اتا فرمائے جتنے بھی دوست دور دناس سے قرب و جوار سے چل کر آئے اللہ کریم سب کو قدم قدم پر رحمتوں اور برکتوں کا اپنی بارگاہ سے حصہ وافر اتا فرمائے بردران اسلام عزیزان اگرامی خدر دین اسلام دنیا کا حسین اور جامع مذہب ہے اس مذہب میں اللہ نے بہت سی عالی خصوصیات رکھی ہے اس مذہب میں حسن کمالات خصوصیات ہر ایک چیز اپنی حوالے سے بے مثل اور بے مثال ہے اللہ کا یہ خاص کرم ہم لوگوں پر جتنا بھی ہوا یہ سارا بطفیل نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہی ہے اور یہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تمام مسلمان ربی الول شریف کے مقدس ماہ میں اپنی عقیدتیں اور اپنی محبتیں بیسے تو سارا سال جاری و ساری رہتی ہے لیکن ان ایام میں اس شاکان رسول کی محبت اور عشق میں ایک ملولہ پیدا ہو جاتا ہے بچے بوڑے بزرگ جوان ان میں ہر ایک کی خواہش ایک دوسرے سے سب قتل جانا ہو جاتی ہے گلیوں کو سجانا خوبصورت انداز سے احتمام کرنا بیسے اگر آپ کبھی نوجوانوں کے ذمہ کو کام لگائیں تو ساید اتنے چاسے اور اتنے عشق اور اتنے لگن سے وہ کام نہ کریں جو ان دنوں میں آپ ان کے ذمہ کو ایسا مذہبی کام لگائیں اور جو سنداز میں فریضہ انجام دیتے ہیں یہ ایک روح ہے یہ ایک لگن ہے جو ان بچوں کو تربیت میں میسر آتی ہے تو بھرمد گیتالہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کا احتمام کیا جا رہا ہے وہ ہے شرکار دوجہ علیہ السلام کی آمد کی خوشیہ حضور کی عظمت کے پروگرام اور ان کا انعقاد بہت سے عباب کوشش بھی کرتے ہیں بچارے ہینڈبل کے ذریعے پنفلٹس کے ذریعے اشتہارات اور بینرز کے ذریعے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بہت سے اب آپ ہمارے کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ کام کسی طرح ختم ہو جائے لیکن کیونکہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے ان بیچاروں کی کوشش اپنے تائیوہ ہر رات کے پروگرام کے بعد یہ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ ساید آنے والی صبحوں میں اس پروگرام میں کمی واقع ہوگی لیکن ان کی حیرت اور حیرت میں بدل جاتی ہے کہ جب صبح دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے والی گلی میں بھی جنڈیا لگی ہوئی ہیں وہ بیچارے اس پریسانی اور اس قراب میں ہوتے گئے اس میں ہمارا بھئی کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنا بڑا کارنام آنجام دے چکے ہیں نہیں یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت میں اس کام میں لگا لیا ہے تو جس جس کا جو جو کام ہے وہ کرنا ہے ہر ایک کو کرنا ہے ہم نے بھی اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت ہماری نسلیں بھی کرتی رہیں تو یہ بات ذہنہ شین کر لی دیئے پھر ان دنوں کچھ ایسے واقعات اور حوات ساتھ بھی ہوتے ہیں آج کل تو ایس ایم ایس کا زمانہ میسج سسٹم میڈیا کا دور ای میل اور پتہ نہیں یہ کہاں تک سیٹلائٹ سسٹم پہنچے گا لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعے باور بھی کرایا جاتا ہے دیکھو یہ جو کام کرتے ہو یہ ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا ایسے ہو نہیں سکتا ان دنوں جو سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئیے بھئی آپ جو ملاد کرتے ہیں آپ لوگ اس کے لیے ذرا کبھی تخلیہ میں بیٹھ کے سوچئے گا میرے بھائی ہم نے کہا جی بلکل آپ فرمائیے آپ بزرگ ہیں آپ سفید ریش ہیں آپ ما شاء اللہ شکل سے دینی فکر کے حامل لگتے ہیں فرمائیے کھل کے فرمائیے تو پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھئے نبی کریم علیہ السلام آئے تھے لیکن وہ فوت ہو گئے دیکھئے بارہ کو وہ فوت ہوئے ہیں تو آپ بارہ کو احتجاج کی بجائے بارہ کو سوک کی بجائے بارہ کو رونے کی بجائے آپ پھر بارہ کو خوشی کے احتمام کرتے ہیں یہ کسی حوالے سے بھی کوئی اخلاقی فکری اور نظریاتی اعتبار سے اچھا نہیں ہے دیکھئے فوت تو ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کبر میں وہ چلے گئے اب آئے تھے کام کیا سبحان اللہ پھر تشریف لے گئے تو لہذا جو چلے گئے گئے ان کے وصال کے دن خوشی کا احتمام تو نہیں ہوتا یہ ہمارے ان احباب کا جو سوال ہے آج کی ہماری نشست اسی کے جواب میں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس پہ میں زیادہ زور نہیں دوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں کیونکہ کرسی پہ بیٹھنے والے بندے سے سبحان اللہ کہلوانا خاصہ مشکل ہے آپ ابھی بیٹھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زرداری سب سے اچھا کام لینا کتنا مشکل ہے آپ چھوٹی کرسی پہ بیٹھ کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور بڑی کا تو نشاہ اپنا ہوتا ہے تو آپ اپنے طور پر سبحان اللہ کہہ دیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج آپ کو کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی ہمارا آج کا جو سوال تھا انشاءاللہ ہمارا جواب ان احباب کی خدمت میں یہ ہے ہمارا نبی زندہ تھا زندہ ہے اچھا بولیے زندہ رہے گا پھر میں اس کے لیے ذرا بیس ارز کر دوں یہ لوگوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے ہم اس کا جواب ارز کریں گے قرآن مجید اور احادیث رسول سے ہم ارز کریں گے کہ حضور زندہ تھے زندہ ہے اور زندہ رہیں گے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں اور اچھی آواز سے تو ہم نے کہا ہمارے نبی زندہ ہے تو دوستوں نے کہا جناب یہ زیادہ شوخے بننے والے ہیں آپ کے مولوی آپ یہ بتائیے صحابہ روئے نہیں تھے فاطمہ روئے نہیں تھی ابو بکر روئے نہیں تھے دیکھئے دفن معاذ اللہ معاذ اللہ پھر وہ یہ بھی کہیں گے آپ سے دیکھئے ابو بکر صدیق اور صحابہ نے معاذ اللہ حضور کو زندہ دفن کر دیا تھا جب وہ فوت ہی نہیں ہوئے تو پھر ہم نے کہا سنیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام فوت ہوئے ہیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام پر موت عزاز حاصل کرنے کے لئے حضور کی بارگاہ میں آئی ہے لیکن آئی پھر میرے نبی کی روح مبارک جسم مصطفیٰ میں لٹا دی گئی یہ ہے ہمارا نظریہ اونچی آواز میں بولی یہی کہا تھا ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ پر دو موت تاری نہیں ہوگی پس آئی اب پھر آپ کی روح مبارک پھر لٹا دی گئی ہم نے کہا ہمارے نبی زندہ ہے کلمہ شریف کا مفہوم کیا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول پوچھا بولی محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نبی زندہ تھے زندہ ہے اور زندہ پوچھا بولی زندہ ہم نے جو آیت کریمہ سے استدلال کرنا ہے پہلی آیت کریمہ نمبر اللہ کا قرآن فرمات فکی فائدہ جئی نامی کل امت شہید وجد نامی کالا ہا اولا ہا ای شہید کبھی کبھی قرآن پہ سبحان اللہ دل کھول کے کہہ دیا کرے تھا کہ ہماری حوصلہ حضی کہ آپ قرآن بھی سنتے ہیں پھر سنی ہم نے کہا آئے کریمہ نمبر کیا ہے بولیے اکی آلیس کچھ لوگوں کو بڑا زوم ہے کس آیت صفہ نمبر اور آیت نمبر ہمارے مرضی بتائے وہ دشمن ہی ہوتا ہے ان میں اور ہم میں فرق یہ ہوگا وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے عید ڈھونڈے گے ہم پڑھیں گے تو نبی کی عظمت ڈھونڈے گے بس مجھے اتنا بتا دو سمندری کے غیرت من لوگ ان کی ہونے کا حق وہ ادا کر رہے گے یا ہم پوچھا بولی آئے کریمہ نمبر فورٹی ون سورہ مبارک نمبر چار قرآن کہتا فکیف ایو جئنا میر کل امت بسہید و جئنا بکالا آغا علا غا شہید وہ کیسا سما ہوگا جب ہر امت میں سیکھ گوا پو لائے جائے گا پھر ان سے پوچھ گچھو گی بتاؤ تم نے اس کی رب بی ایت ایلان کیوں نہ کیا تس لین کیوں نہ کیا وہ گرو ہمارے پاس کوئی پیغام لے کے آیا ہی نہیں تھا اللہ فرمائے گا بتاؤ اندیاء کرام کم گئے تھے جی اللہ گئے تھے سمندری کے غیور لوگ ہو اللہ کو پتا بھی ہے کون گیا کس کے پاس گیا کیسے گیا لیکن پھر بھی پوچھ رہے بتاؤ گئے تھے جی اللہ تیرا رب فرما دیتا کافر تم جھوپے میں خود جانتا ہوں یہ آئے تھے لیکن